نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکشٹ نینواج میں ہوں آپ کے ساتھ سراج پشیم بنگال کی مکہ منتری مامتاب اینرجی نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے انہوں نے صاف طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ بنگال میں کسی بھی طریقے سے سمجھوتا نہیں کریں گی اور ٹی ایم سی پشیم بنگال میں اکیلے چناؤ لڑیں گی حالانکہ اس کی پرموخ وجہ کیا ہے اس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہیں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سیڈ سیرنگ نہیں ماملہ کچھ اور ہے پشیم بنگال کی سی ایم مامتاب اینرجی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ میری کوئی چرچہ شیٹ شیئرنگ پر نہیں ہوئی ہے میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ بنگال میں ہم اکیلے چناؤ لڑیں گے مجھے اس بات کی چنطہ نہیں ہے کہ دیش میں کیا کیا جائے گا لیکن ہم ایک دھرم نرپیکچ پارٹی ہیں اور بنگال میں ہیں ہم اکیلے ہی بی جے پی کو ہرا دیں گے میں انڈیا گڑ بندن کا حصہ ہوں راہول گاندی کی نیایاترہ ہمارے راجے سے گجر رہی ہے لیکن اس کے بارے میں مجھے سوچت نہیں کیا گیا ہے مامتاب اینرجی نے یہاں گھوشنا ایسے وقت پر کی ہے جب کانگریس کی بھارت جوڑو نیایاترہ بنگال میں پرویش کرنے والی ہے راہول گاندی کے ان رتیتوں میں بھارت جوڑو نیایاترہ پچیس جنوری کو بنگال میں کچھ بیہار کے راستے پرویش کرے گی اس سے پہلے ہی بنگال میں سیاست شروع ہو چکی ہے وہیں پارٹی کے ورشت نیتا ہے جہرام رمیش نے کہا ہے کہ انہوں نے انڈیا گھٹ بندن کے سبھی دلوں سے بات کی ہے اس کو لے کر اور سبھی کو نیوتا دیا گیا تھا لیکن پھر بھی مامتاب اینرجی کا ایک بڑا آروپ ہے کانگریس پر کی کانگریس نے مامتاب اینرجی کو اپنی بھارت جوڑو نیایاترہ میں شامل ہونے کا نیوتا نہیں دیا تھا سیٹ شیرنگ کو لے کر پہلے سے ہی ٹی ایم سی اور کانگریس میں ویواد چل رہا تھا اور اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے اسی مدے کو لے کر مامتاب اینرجی اور بھی گسائے ہوئے نظر آتی ہیں اور سابطور پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ پشم بنگال میں وہ کسی بھی طریقے سے سمجھ ہوتا کرنے کو تیار نہیں ہے بات جو ہے آپ وہ زیادہ بڑھ چکی ہے راجنیتی گلیاروں میں بھی چرچہ تیج ہو چکی ہے فلال کے لئے اس خبر میں اتنا ہی اس خبر کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہے نیکشنین آواج کے ساتھ